بسم اللہ الرحمن الرحیم کا روز قیامت ہے یہ بھی تعریف مالک یوم الدین ہونا بھی تعریف رحمان ہونا بھی تعریف رحیم ہونا بھی تعریف رب العالمین ہونا بھی تعریف جو اللہ ہونا تو ساری تعریفوں کو ملورہ ہے اب اگر یہاں رکھ سکتے ہو تو قیامت کیا ہے یوم الدین یہ یاد رکھو گے قیامت یوم الدین پھر کہہ رہا ہوں میں ناجوان دوست جو نجھے گھوڑ رہے اولے محاطب کر رہا ہوں میں بذر مخاطب نہیں ہے اور علماء تو بالکل ہی مخاطب نہیں ہے یہ جو نوجوان بیٹھے نا انہیں مخاطب کرنا ہو یوم کے معنی دن دین کے معنی مذہب عقیدہ تو وہ اور صحیح بات تو یہ کہ دین کے بڑے معنی ہیں ایک معنی ہے جزا تو جزا کا دن ہے تو دین کے معنی جزا اور یوم کے معنی دن جزا کا دن توجہات مبذول ہے نا اب میں کیا حرص کروں سورہ انبیاء قرآن مجید کا اکیسوہ سورہ اور اس اکیسوے سورہ میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ ان اللذینہ سبقت لہم منن الخسرہ اولائے کانہا مبادون سنو وہ لوگ جو ماضی میں نیکی کر چکے ان اللذینہ دیکھو جو ہم الدین تک جانا ہے ان اللذینہ سبقت لہم منن الخسرہ جو ماضی میں نیکی کر چکے اولائے کانہا مبادون قیامت میں ہم انہیں جہنم سے بہت دور رکھتے ہیں یہ اب میں بتاؤں یہ ماضی میں نیکی کرنے والے کون ہیں اتنی بات تہہے کہ نو مسلم نہیں ہیں اتنی بات ماضی میں ان اللذینہ سبقت لہم منن الحسنہ اولائے کانہا مبادون اکیسے سورے میں سورے انبیاء میں جا کر ان آیات کے ترجمے کو دیکھنا پھر سنو ان اللذینہ سبقت لہم منن الحسنہ وہ جو سابق میں سابق میں سابق ماضی ماضی میں نیکی کر چکے ہمارے حوالے سے اولائے کانہا مبادون یہ قیامت میں جہنم سے بہت دور رکھے جائے سمجھوے یہ کون لوگ ہیں بھئی یہ وہی تو ہوں گے نا جو دنیا میں نجاست سے بہت دور رکھے رہے ہوں گے چنوے ہو ان اللذینہ سبقت لہم منن الحسنہ اولائے کانہا مبادون بھئی بہت ہو جو رہے لہم فی مشتہت انفسہم خالدون یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو چاہیں گے وہ میں کروں گا عجیب پولیسی میکنگ جملہ ہے کچھ لوگ ہیں جو جہنم سے بہت دور رکھے گئے اور اللہ کہتا ہے کہ جو یہ چاہیں گے وہ میں کروں گا مالک یہ ہے کون آیت کو آیت سے بلا لو وما تشاہونا اللہ یشاللہ آج محمد دنیا میں جو میں نے چاہا وہ تم نے کیا اب آخر میں جو تم چاہوگے وہ میں کروں گا بہت 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 سامنے کی باتیں اپنے سننیواروں کی خدمت مرض کر رہا ہوں میں اچھا تو یہ سابق میں نیکیاں کرنے والے ہم انہیں جہنم سے بہت دور رکھیں گے اولائے کانہا موعدون ہم بہت دور رکھیں گے کس کو نیکیاں کرنے والوں کو بہت دور رکھیں گے قیامت کے لئے قرآن میں کہ قیامت قریب ہے ہے نہیں ہے اِنَّا سَاتَ الْعَاثِيَةٌ یہ آتیتن کی تنوید ہے نا یہ علماء کو حدیعہ کر رہا ہوں یہ قرب پہ دلیل کرتی ہے کہ قیامت بس آنے والی ہے قیامت بس آنے والی ہے آنے والی ہے تو کتنی قریب ہے نگاہ قرآن میں قیامت اور ہماری نگاہ میں کتنی دور ہے تو اب سمجھ میں آیا کہ تمہارا قریب اور ہے اللہ کا قریب اور ہے تو جب اس کا قریب اتنا دور ہے تو پھر اس کا دور کتنا دور ہوگا اللہ کا قریب ہے اللہ کا قریب ہے ٹھیک ہے نا لَا يَسْمَعُونَ حَسِسَحَا اتنا دور ہوگا وہ جہنم کہ اس کے شور کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی وَلَا يَحْزُنُهُمُ الْفَضَعُ الْأَكْبَرِ اور قیامت کا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کرے گا سمجھ رہے ہو نا سمجھ رہے ہو ان لوگوں کو نجاسہ سے دور جہنم سے دور جہنم کی آواز بھی انتا قریب نہیں جائے گی اور میدان حشر کا ہنگامہ انہیں پریشان نہیں کرے گا تتوف بھئی توجہ رہے اس لئے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لئے یوم الدین ذہن میں رکھنا یہ وہ مرحلہ ہے جس کے لئے میں نے ذہمت دیئے تَتَلَقَاهُمُ الْمَلَائِكَتُ فرشتے فرشتے ان لوگوں سے ملاقات کریں گے اور کہیں گے حَازَ يَوْمُكُمُن لَذِي قُنْتُم تُوَدُون اے آلِ محمد یہ تمہارا یوم ہے قرآن نے کہا تھا یوم الدین ہے اور اسی قرآن نے کہا قیامت یوم آلِ محمد ہے قرآن توجہ رہے بیان کرتا ہے حَازَ يَوْمُكُمُ اے آلِ محمد یہ قیامت تمہارا دن ہے تو دنیا میں تو آلِ محمد سے بہت بھاگتے رہے ان کی مجیسوں سے بھی بھاگتے رہے اب قیامت میں کہا بھاگتے جاؤ گے قیامت اے آلِ محمد ہے buddies موسیقی